موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد ماں کی دو ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری ہے خود اپنے آپ کو دیندار بنانا اور دوسری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دیندار بنانا اپنے بچوں اور بچیوں کو دیندار بنانا صرف گھر کے کام تک ہی عورتوں کی خدمت محدود نہ ہو گھر کے کام کرنا جھاڑو لگانا صاف سفائی کرنا کپڑے دھونا برتند ہونا یہ سارے کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے اعتبار سے عورتوں کی ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے دینداری اپنی نماز اپنی تلاوت اپنے ذکر اپنے مراقبے اپنے عوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی خدمت اپنے بچوں کی تربیت اور گھر کے ماحول کو دیندار بنانا یہ دہری ذمہ داری ہے اس لئے عورت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کے لیے صبح سے شام تک کے نظام العمل کا جائزہ لیں صبح جب جگا رہے ہوں اگر بچہ نو دس سال کا ہو گیا یا بلوک کی عمر کے قریب قریب پہنچ چکا ہے تو اس کو عام نمازیں پانچ نمازوں میں سے پڑھنے کی تلقین کرتے رہے اگر بالغ ہو گیا ہے تو پہلے خود جا گئے اپنے شوہر کو جگائے اور اپنے بچے اور بچیوں میں سے جو مکلف ہو چکے ہیں بالغ ہو چکے ہیں ان کو نماز کی دعوت دیں نماز پڑھنے کی ترغیب دیں فضیلتیں سنائیں نمازیں چھوڑنے پر جو وعیدیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں اور جو سختیاں ذکر کی گئی ہیں اس کو اپنی اولاد کے سامنے اپنے بچے بچیوں کے سامنے بیان کرتے رہے نماز کے چھوڑنے پر ڈانٹ دے اور بوقت ضرورت ہلکی سی ان کی تنبیح بھی کرتے رہے بعض دیندار گھرانوں میں دیکھا گیا بچوں کو صبح میں جگاتے ہیں تو اٹھتے اٹھتے کہا جاتا ہے اٹھاتے اٹھاتے کہا جاتا ہے بیٹے دعا پڑھ لو اور سنتیں بیان کی جاتی ہے کہ اٹھتے اٹھتے دعا پڑھنا چاہیے اور خود والد یا والدہ دعا پڑھ رہا ہے الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی زبان بھی نہیں پلٹتی ماں ان کو دعا پڑھا رہی ہے اور وہ اپنے ویسے ہی لہجے میں کہ زبان نہیں پلٹ رہی ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ذریعے دعا پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وضو کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے صاحب صفائی کے ساتھ نماز کا احتمام کرنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے اپنے ٹوٹے پوٹے انداز میں بچے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انعام رکھا گیا کہ جو سوری آسین پڑھیں گے صبح میں اٹھتے ہی ہم ان کو سو روپیہ انعام دیں گے پچاس روپیہ انعام دیں گے یا مہینے کے ختم پر کوئی اچھی چیز لا کر دے دیں گے معمول پر پابندی سے جمنے کے سلسلے میں آپس میں بچے ایک دوسرے سے تقابل اور تفاظل کر رہے ہیں کہ میں بڑے بھائی سے کیسے آگے بڑھ جاؤں میری قرآن پہلے کیسے مکمل ہو جائے میں پوری نمازیں مہینے بھر کی کیسے احتمام کے ساتھ پڑھوں اس طرح گھر میں ماحول بن جاتا ہے اخلاقی اعتبار سے بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ شفقت اور نرمی کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کے ساتھ زبان درازی نہیں کرتے ہیں اور ان کے سامنے کسی قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی تو بچے فون سے بچیں گے اور فلموں سے بچیں گے گانوں سے بچیں گے ورنہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر کے چبوتروں پر دیکھا گیا محلوں میں دیکھا گیا جہاں چوراہے ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی دیکھا گیا فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں اور گھنٹوں اپنے اوقات اس پر ضائع کر رہے ہیں اور باہر جو دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر گانے سن رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو آوارہ پن بچپن سے ماباب صحیح کڑی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے ایسے گھرانے بھی ہیں کہ بغیر وضوع کے حضور کا نام نہیں لیتے ہیں بچوں کی اگر صحیح تعلیم و تربیت ہوگی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں ایسے ایسے بچوں کے ساتھ اپنے ماباب کے واقعات پیش آئے ہیں جس کو سن کر ہم دنگ رہ جائیں گے ماباب اپنے بچوں کے ساتھ سفر کے لیے نکلے راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھائی بہنوں کا انتقال ہو گیا دس سال کا بچہ تھا وہ بچ گیا اب بھائیوں اور بہنوں کو اس نے دیکھا ان کا انتقال ہو چکا ہے اب یہ ماباب کے پاس آیا چونکہ ماں سے محبت زیادہ ہوتی ہے پہلے ماں کے پاس گیا ماں کے پاس جا کر کہنے لگا امی جان آپ کلمہ پڑھئیے آپ کا آخری وقت ہے امی جان آپ کلمہ پڑھئیے آپ کا آخری وقت ہے ماں کو بار بار تلقین کرا رہا ہے ماں کو ہوش آیا تو اس نے فوراں کلمہ پڑھ لیا پھر باپ کے پاس گیا باپ کے پاس جا کر کہہ رہا ہے ابباجان آپ نے ہمیں پڑھایا تھا سکھایا تھا کہ جو موت کے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے آپ کلمہ پڑھ لیجئے آپ کلمہ پڑھ لیجئے باپ کو ہوش آیا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان لوگوں کو بچانے کے لیے یا وجہ سے انتقال ہو گیا تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا حادثہ پیش آیا لوگ گونکہ بھیڑی وہاں جمع ہو گئی تو جو اس میں سے مسلمان نظر آ رہے تھے ان سے اسے کہہ رہا تھا کہ تم یاسین شریف کی تلاوت کرو تاکہ ان کے روح نکلنے میں آسانی ہو تو آپ دیکھئے بچوں پر تربیت کا کتنا اثر ہے کہ آخر وقت میں اپنے بچوں کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس لیے اپنے دکھ کو اپنے درد کو اپنے حالات کو اپنی مصیبتوں کو اللہ تعالی کے سامنے سنائیں بچوں کی صحیح دینی رہبری اور رہنمائی کریں ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کریں ان کو اسلامی اخلاق اسلامی معاشرت اور اسلامی معاملات سکھاتے رہیں بچپن سے ان چیزوں کی طرف ہم ذہن دیں گے اور توجہ دیں گے اور ان کی تربیت کا نظام بنائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب ان کا مزاج پختہ بن جائے گا اور وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ لوگ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ سمجھیں گے ہرگز نماز نہیں چھوڑیں گے روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے ذکر کا التزام کریں گے درود پاک پڑھنے کا احتمام کریں گے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور فضولیات سے لغویات سے اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور فون کا جو بھیجا استعمال موجودہ زمانے میں ایک بیماری کے اور ایک وبا کے طور پر پھیل رہا ہے اس سے آپ کے بچے محفوظ ہو جائیں گے برحال صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں خود کو دیندار بنائیں خود کو سمجھدار بنائیں خود کو سنجیدہ بنائیں اپنے شوہر کی بھی فکر کریں اور اپنے بچوں کی اور اپنے بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف خوب توجہ دیتے رہیں تاکہ یہ بچے آئندہ مستقبل میں صحیح رہ سکے اور آپ کے لئے عصال سواب کا ذریعہ بن سکے آپ کے لئے دعائیں اور آپ کے لئے رونے والے بن سکے آپ کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست بار بار کرنے والے بنیں آپ کے لئے سواب پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین